بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.4 ہے اور اس ایکسرسائز کا پارٹ نمبر 3 ہے پچھلے پارٹ میں ہم نے کوئسس نمبر 6 تک سالو کیا تھا اب ہم کوئسس نمبر 7 پر آتے ہیں کوئسس نمبر 7 سے اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں کوئسس نمبر 3.4 ایکسرسائز 3.4 کے کوئسس نمبر 7 سے اچھا کوئسس نمبر 7 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ دو چیزیں ہمیں کہی گئی ہیں ایک مائٹرکس ہے ایک مائٹرکس ہے جس کا نام اے ہے ایس سمیٹرک ہمیں یہ گیون ہے کہ اے جو ہے وہ کیا ہے سمیٹرک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے ٹرانسپورز اس ایکل ٹو اے ہوگا یہ مطلب کیا ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے پروف کا کرنا ہے پروف ہم نے کرنا ہے کہ شو دیٹھ اے سکیر اے سمیٹرک ٹھیک ہے یہ ہم نے شو کرنا ہے مطلب کہ ہم نے جو شو کرنا ہے وہ ہے اے سکیر کا ٹرانسپورز اس ایکل ٹو اے سکیر ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے بلکہ وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم پارٹ ون ہی سال کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اے سمیٹرک مطلب کہ اے ٹرانسپورز ایکل ٹو اے ہے یہ ہمیں گیون ہے تو ہمیں کہا گیا ہے شو دیٹھ اے سکیر اے سمیٹرک تو اس کا منمیتھمیٹکلی بھی لکھ دیا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے اسکیر کا ٹرانسپورز اے ایکل ٹو اے سکیر ہوگا اچھا اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک پراپرٹی یوز کریں گے پراپرٹی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اے بی کا ہول ٹرانسپورز کس کے ایکل ہوتا ہے اے ٹرانسپورز بی ٹرانسپورز کے نہیں اے ٹرانسپورز بی ٹرانسپورز کے ایکل نہیں ہوتا بلکہ بی ٹرانسپورز انٹو اے ٹرانسپورز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم پراپرٹی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دو میٹسز جب آپس میں ملٹیپلہ ہو رہتے ہیں تو اور ان کا whole transpose لیا جاتا ہے تو ان کا الہدہ الہدہ transpose ہوتا ہے لیکن order چاہیے ہو جاتا ہے B پہلے آجائے گا A بعد میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اچھا اب اس property کو ہم use کریں گے دیکھیں اگر میں B کو replace کروں A کے ساتھ ٹھیک ہے replacing A by B یا B by A یا B by A ٹھیک ہے مطلب کہ دوسرا matrix بھی میں لیتا ہوں A ہی ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا اسی property میں تو A into A کا transpose is equal to کیا ہو جائے گا اس کے جگہ A آجے گا A transpose into A transpose ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں تو A into A ہے bracket کے اندر اس کو A square کہہ سکتے ہیں A square کا transpose is equal to A transpose into A A transpose اچھا آپ question میں دیکھیں تو ہمیں given کیا تھا A transpose جو ہے وہ A کے equal ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس A transpose کو میں A کے equal لکھ سکتا ہوں اس A transpose کو بھی میں A کے equal لکھ سکتا ہوں تو یہاں سے ہو جائے گا A square کا transpose is equal to A into A ٹھیک ہے تو A square کا transpose is equal to A square بن گیا تو ہم نے یہی جو ہے نا question number جو ہے 7 کے part 1 میں یہی show کرنا تھا ٹھیک ہے A square کا transpose equal to A square جو کہ ہم اس property کے use سے prove کر چکے ہیں اچھا اس کے جو ہے second part کے اوپر آتے ہیں کہ second part میں ہمیں کیا کہا گیا ہے if A is skews matrix ٹھیک ہے skews matrix ہے skews matrix اچھا skews matrix کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے A is جو ہے وہ کیا ہے skews matrix ہے تو skews matrix ہمیں بتا ہے کیا ہوتا ہے A transpose is equal to minus A آئے گا ٹھیک ہے یہ condition ہوتی ہے skews matrix کی A transpose ہے وہ equal to minus A آئے گا اچھا تو ہم نے اس میں بھی show کیا کرنا ہے show یہ کرنا ہے کہ A square کا transpose is equal to A square آنے چاہیے مطلب کہ A square جو ہے A square is symmetric ٹھیک ہے یہ ہم نے show کرنا ہے to show یہ ہے اچھا ہمیں given یہ ہے اور اس کے علاوہ ہم نے show یہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی property کو ہم لے کر چلیں گے جو first part میں ہم نے اس کے جو ہے solve کی ہے ٹھیک ہے property جو use کیا اسی property کو لے کر چلتے ہیں A B کا whole transpose is equal to ہوتا ہے B transpose into A transpose کے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں جو ہے replace کر دیتا ہوں B کو A سے replacing 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 B by A مطلب مطلب میں second جو matrix ہے نا A کے ساتھ جو matrix ہے وہ بھی میں A ہی use کرتا ہوں ٹھیک ہے A into A transpose is equal to A transpose into A transpose ہو جائے ہوں ٹھیک ہے اب یہاں تو A سکر بن جائے گا اب ہمیں جو given ہے نا A transpose is equal to کیا ہے minus A ہے ٹھیک ہے اس part میں A transpose equal to minus A ہے تو یہ minus A ہو جائے گا اور یہ بھی minus A ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ minus A into minus A جو ہے A سکر کے ایک آجیں گے تو A سکر کا whole transpose equal to A سکر آگیا مطلب کہ A سکر جو ہے وہ کیا ہے is symmetric تو یہی ہم نے prove کرنا تھا ٹھیک ہے تو ہمیں given دونوں parts میں different تھا اور prove ہم نے same کرنا تھا تو وہ ہم یہاں پر prove کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو properties use کر کے تو یہ question جو ہے یہ ختم ہوتا ہے تو next question پر آتے ہیں ہم اپنے next question ہے question number eight ہے لیکن وہ آپ خود سے solve کریں اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو بلکل simple ہے multiplication ہے canju get ہے ٹھیک ہے ہمیں تین matrix دی ہوئے ہیں آپ نے اس کے inverse فائنڈ کر نے تو کوئی ایک part ہم کر لیتے ہیں let's suppose part number one اس کا solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے part one میں matrix given ہے one zero one two one two minus three ہے zero ہے minus two ہے اور zero ہے minus two ہے minus two ہے اور two ہے ٹھیک ہے تو یہ part one میں matrix given ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اس کا inverse فائنڈ کریں ٹھیک ہے ایک تو آپ اس سے inverse فائنڈ کریں let's suppose میں اس کا نام a رکھ دیتا ہوں تو inverse فائنڈ کرنے کے لیے آپ کر سکتے a inverse is equal to one over a determinant into adjoint of a ٹھیک ہے تو یہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں جس طرح ہم پہلے سے inverse فائنڈ کرتے آئے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس نے کہا also find their inverse by using row and column operations row اور column operations کے ثور آپ نے solve کر نا ٹھیک ہے تو یہ اس سے آپ خود سے find کر لیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اب row اور column operations سے دیکھتے ہیں کہ inverse کس طرح find کے جاتا ہے وہ ہم introduction lecture میں تو دیکھ چکے ہیں لیکن question کو اس solve کرتے ہیں ٹھیک ہے row and column operations سے operations سے use کرتے ہو جانا ہم inverse find کریں گے اس کا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس matrix کے ساتھ 1 2 minus 3 0 minus 2 0 minus 2 minus 2 اور 2 ٹھیک ہے اس matrix کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں identity matrix لگا لیتے 1 0 0 0 1 0 0 0 اور 1 یہ matrix ہم نے ساتھ میں لگا لیا identity matrix اب ہم row اور column operations perform کریں گے تاکہ اس کو identity matrix بنا لیں ریڈیوسٹ echelon form میں convert کر لیں اور جو یہ matrix بن جائے گا وہ بن جائے inverse matrix تو ہم کس طرح پہلے تو ہم first element کو بناتے ہوتے ہیں 1 وہ پہلے سے 1 ہے بنانا کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے column میں باقی element سے 0 بناتے ہیں یہ element پہلے سے 0 ہے لیکن اس کو 0 بنانا پڑے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو 2 سے multiply کر سکتے ہیں اور کریں تو یہ 0 بن جائے گا تو اس پوری row کو 2 سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ بنے گا row 3 میں ہم نے add کرنا ہے row 1 کو 2 سے multiply کر کے تو یہ operation perform کریں تو کیا بنے گا پہلی row تو اس طرح سے آجے گی 1 2 minus 3 1 0 0 دوسری row بھی اس طرح سے ملٹیپیہ کریں پہلے row 1 کو 2 minus 2 0 4 minus 2 2 minus 6 plus 2 minus 4 2 plus 0 2 0 plus 0 0 0 plus 1 1 تو یہ ہم نے اس element کو 0 بنانے کے لئے operation perform کیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس element کو 1 بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح سے 1 بنا سکتے ہیں اگر minus 2 کو اس سے divide کریں تو اس پورے row کو minus 2 سے divide کر دیتے ہیں تو minus 1 by 2 r 2 یہ operation perform کریں گے row 1 اس طرح سے رہے 1 2 minus 3 1 0 0 0 1 0 0 1 by 2 2 1 by 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے minus 2 سے divide کر رہے ہیں تو 0 اور 3rd row بھی اس طرح سے آجائے 0 2 minus 4 2 0 1 درمیان میں separator اس طرح سے پہلے سے چلے آرہے ہیں اچھا اب یہ element بھی 1 بن چک ہے اب ہم کرتے ہیں کہ باقی اس بھی اور اس میں بھی آجائے گے تو row 1 میں ہم نے آجائے کرنا کس طرح سے minus 2 اور 2 اور row 3 میں بھی ہم نے operation پروفارم کرنا ہے اچھا اب پہلی row اسی طرح سے آجائے گی نہیں پہلی row جو ہے اس کو ہم نے row 2 کو minus 2 سے اٹ کر اس میں add 3 0 minus 3 minus 3 آجائے گا اور 0 plus 1 آجائے گا اور اس کو ہم نے minus 2 سے multiply کرنا ہے تو یہ plus 1 بن جائے اور اس میں add کریں گے تو 1 بن جائے گا اور یہ 0 آجائے گا row 2 اس طرح سے آجائے 0 1 0 0 minus 1 by 2 0 آجا اب اس کو بھی ہم نے minus 2 سے multiply کرنا اور اس میں add کرنا تو یہ آجائے 0 minus 2 plus 2 is 0 0 minus 4 is minus 4 0 plus 2 is 2 اور یہ بن جائے 1 plus 0 is 1 اور یہ 1 ہی آجائے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ دونوں elements بھی 0 بن چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے اس element کو leading entry ہے نا یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم بنانا ہے 1 ٹھیک ہے تو اس کو minus 4 سے divide کر دیتے رو 3 کو تو یہ 1 بن جائے گا تو minus 1 by 4 اور 3 operation میں perform کرنا پڑے گا تو یہ آئے 0 1 0 minus 3 1 1 0 1 0 0 0 minus 1 by 2 0 0 0 1 2 by minus 4 is minus 1 by 2 ٹھیک ہے اور یہ minus 1 by 4 آجائے گا یہ بھی minus 1 by 4 آجائے گا اچھا اب جو ہے یہ بھی 1 بن چکے اب اس کو ہم نے 0 بنانا ہے ٹھیک ہے یہ تو 0 پہلے سے موجود ہے تو ہم نے رو کو اور رو 1 میں add کر دیں گے تو میں operation لکھتا ہوں کیا operation ہوگا کہ ہم نے رو 1 میں add کر رو 3 کو کس سے multiply کر کر 3 سے multiply کر کر ٹھیک ہے تو یہ بنے گا 1 0 اور 3 minus 3 is 0 اور اس کو 3 سے multiply کریں گے minus 3 by 2 اور اس minus 3 2 minus 3 plus 2 minus 1 by 2 آ جائے گا تو یہاں پر minus 1 by 2 آ جائے گا اس کے لاوہ اس کو بھی 3 سے multiply کرنا ہے تو 3 سے multiply کرے minus 3 by 4 بنے گا minus 3 by 4 اور اس میں add کرنا ہے plus 1 plus 1 تو اس کا بھی حال سے ہم لے لیتے ہیں یہ بنے minus 3 plus 4 تو یہ بن جائے 1 by 4 ٹھیک ہے تو یہ بن گئے 1 by 4 اس کے لاوہ اس کو ہم نے multiply کرنا 3 سے تو minus 3 by 4 اور اس میں ایڈ ہو گا تو minus 3 by 4 ہی بن جائے تو اب میں اس کو رفر کو ڈیلیٹ کر 0 0 اور minus 1 by 2 0 0 0 1 minus 1 by 2 minus 1 by 4 minus 1 by 4 تو یہ ہمارے بس آ چکا ہے اس کو تو ہم نے identity matrix بنا دیا ہے reduce اس down form میں ٹھیک ہے تو یہ matrix ہمارے بس آیا ہے نا یہ inverse ہے matrix کا ٹھیک ہے تو ہمارے بس inverse sum اس کو کہہ سکتے ہیں is equal to آ چکا ہے minus 1 by 2 1 by 4 minus 3 by 4 0 minus 1 by 2 0 minus 1 by 2 minus 1 by 4 minus 1 by 4 تو یہ ہم inverse find کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر column operation سے آپ نے solve کرنا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو matrix ہمیں given ہے یہ matrix given ہے 1 2 minus 3 1 2 minus 3 second row جو ہے 0 minus 2 0 0 minus 2 0 اور third row جو given ہے وہ minus 2 minus 2 2 2 minus 2 minus 2 2 ٹھیک ہے اس کا اگر ہم نے inverse find کرنا ہے using column operations تو ہم اس کے نیچے لکھیں گے identity matrix کو separator لگا کے نیچے لکھیں گے 100 0 1 0 0 0 0 1 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم column operations perform کریں اس کو identity matrix بنائیں گے اور مربص جو یہ matrix بنے گا وہ inverse matrix آئے گا پلکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے row operations perform کرتے اسی طرح سے column operations ہیں تو ہم اس سے inverse find کر سکتے ہیں تو یہ row operations سے میں نے perform کر دیا ٹھیک ہے تو آپ column operations سے آپ خود سے try کر سکتے ہیں اس کو سکتے ہم اپنے next question کے اوپر آتے ہیں next question ہے question number 10 question number 10 میں کہا گیا ہے find the rank of the matrix find the rank of matrices ٹھیک ہے تو ہمیں 3 parts given ہیں تو 3 میں سے 1 part میں solve کر لیتا ہوں اور باقی 2 parts آپ خود سے try کریں ٹھیک ہے تو پہلا part 1 minus 1 2 1 2 minus 6 5 1 3 5 4 اور minus 3 یہ matrix given ہے ہم نے اس کا rank find کرنے rank find کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کو reduce کرنا پڑتا ہے reduced echelon form میں تو reduced echelon form میں کرنے جتنے non zero rows آ رہے ہوں گی وہ rank ہوگا rank of matrix is equal to ہوتا ہے number of non zero rows کے equal ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اس lecture سے پہلے ہم نے introduction lecture اس exercise سے پہلے introduction lecture میں دیکھا تھا کہ reduced کس طرح سے کیا جاتا ہے reduced echelon form میں اس طرح سے اس کو reduced echelon form میں convert کر لیں اس کے بعد جو non zero rows جتنی آ رہی ہوں گی مطلب جس row میں سارے element zero نہ ہوں وہ non zero rows ہوتی ہے تو non zero rows جتنی آ رہی ہوں گی وہ rank ہوگا اس matter کا تو آپ اس کو بھی خود سے try کر لیجئے تو reduce echelon form find کرنے کا طریقہ اس exercise سے پہلے introduction lecture میں بتایا گیا تھا تو یہ ہماری exercise 3.5 کے بارے میں پڑھیں گے